پاکستانی میڈیا میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو کسی بھی سیاستدان کے لیے شاید لوگ لکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں لیکن والسٹریٹ جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے باہر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل آیا ہے اس میں اٹھائے گے جو نکات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی بس اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کا موقف ہے اور ہمارا یہ پورا رائٹ ہے کہ ہم کسی کے موقف سے اختلاف رکھیں اب اختلاف رائے کے پیچھے میں کچھ ایویڈنس رکھوں گی کہ اگر یہ جس شخص نے یہ آرٹیکل لکھا ہے تو یہ ان کے لیے ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے ظاہر ہے آپ نے تو ایک چیز ریپورٹ کی ہے جو ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو بدترین کرٹیسزم آیا اور جو بدترین دور ہوا وہ شروع ہوا ہے نواز شریف کے دور سے سرویز رشید ڈان لیگ اس کے بعد جو سب سے امپورٹن چیز ہے مریم اور مریم کے والدیں مصرم نے جلسوں کے اندر سرونگ آرمی چیف کا نام لیا انہیں تنقید کا نشانہ بنایا مصرر صاحبہ یہ تو عمران خان بھی کر رہے ہیں اس کے بعد مریم نے جس طرح سے آج بھی آپ کے پورے ملک کے نظام کو جس میں نہ کوئی سرونگ آرمی آفیسرز بچے ہیں نہ کوئی سرونگ ججز بچے ہیں نہ کوئی سرونگ ٹاپ بیوروکریٹس بچے ہیں جن کی وہ ویڈیوز رکھ کے بیٹھی ہے بقال اس کے اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر جو گالم گلوچ کہنے سے پہلے سوچیں کہ پریکٹیکلی گالم گلوچ اور کریکٹر اسیسی نیشن کی بدترین مثال وہ جو آزم سواسی کے ساتھ ہوا ہے ہم نے ہم تو جب آپ اپنے رائٹس کے لیے جب آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے آپ کے پر قاتلانہ حملہ ہو اور آپ کی ایف آئی ایر درج نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ پھر کون کے پاس ہے دیکھیں میری آر سنیں اچھا دیکھیں ہم نے ہم نہ اپنے ادارے کے خلاف ہیں نہ ہمیں ہونا چاہیے انڈویزیوز کے کنڈکٹ کو ڈسکس کیا جانا چاہیے مصر صاحبہ اگر آپ اور خان صاحب اگر پی ٹی آئی ادارے کے خلاف نہیں ہے تو ایسا کیا ہو گیا اس ملک میں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو میڈیا پر آنا پڑا جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایسا کیا ہو گیا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنے لیے آیا ہوں میں اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے آیا ہوں یہ ان کے ریمارکس تھے یہ انہوں نے کہا میڈیا پر بیٹھ کر تو کیا پی ٹی آئی مطلب کتنا آسان ہے آن میڈیا آ کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا لیڈرز کا خان صاحب کا میم سوری ٹو سی ڈینائی کر دینا ویسٹرن میڈیا یہ بات ریپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں صحافی یہ لکھنے سے کتر آ رہے ہیں کچھ بات بھی کرتے ہیں لیکن پی ٹی آئی اس ٹوٹلی ان ڈینائیل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے ابھی بھی بات ہو رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ پر زرداری صاحب پر اور ایک ہی گھرانے پر پاکستان کا آپ دیکھیں کہ کیا اس ٹائم سیچویشن کیا بنی پڑی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسٹرن میڈیا کی ایک سوچ ہے ایک رائے ایک تنزیہ ہے دیکھو نبیہ آپ کا اتنا لمبا سوال تو اتنا لمبا جواب بھی پھر لے نا پلیز اتنا ٹائم تو مجھے دیں اگر آپ میرا محقف لینا چاہتی ہیں میں ہم پورا ٹائم لے آپ کے پاس پورا ٹائم ہے پورا شو آپ کیلئے مام جی تینکیو اب سنیں دیکھو زرداری نے کہا تھا کہ میں اینٹ سینٹ بجا دوں گا اس نے دارے کا نام لیا تھا ہم نے اینٹ سینٹ بجانے کی بات نہیں کی سنتے جانا آپ اس کے بعد ابھی ریسنٹ پاس میں آسمہ جانگیر صاحبہ کی جو کانفرنس تھی اس کے اوپر بلاول نے دینجرس بیفرد کس کو بولا اس کے اوپر کیوں آئے تک شونی ہوا اور اس نے یہ کیوں بولا اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ڈریکٹ ایک شخص ہمارا ہمارا اس کے اوپر فرض کر لو شک ہے یقین ہے تو اس نے ہمارے لوگوں کو حراس کیا ہمارے لیڈر کے اوپر اٹیک کیا آزم سواتی صاحب کی ان کی بائیس کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی قابل اعتراض اور پھر اس کو ایف آئی اے نے اس کو جالی ویڈیو قرار دیا ہے میم دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ایف آئی اے کتنا کو ماشاءاللہ سے پروسیشنلی کام کر رہا ہے ابھی تک ایف آئی اے کیوں نہیں درجوئی چلے میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس ملکہ سب سے پاپولر لیڈر اس ملک میں چار مسترد صاحبہ سپریم کورٹ کی جانب سے باتتا ہے کہ وہ اس لگہ پر موجود ہی نہیں تھے دیکھیں جب آپ بات کرتی ہے میں کروس ٹاک نہیں کرتی میرا جواب لینا میں تو سوال رکھتی فرمائیے فرمائیے آپ نے جب یہ اپنا موقع دیا تو میں نے سنے اب سنے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ تاریخ میں کبھی اگر کوئی ڈی ڈی آئے آ کے پریس کانفنس نہیں کرتا تو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ انہیں آنا پڑا یہی تو ہم بھی پوچھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے ڈی 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 آئی ایس پی آر کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے ایک ایک ڈیزگنیٹیڈ مطلب وہ بھی جنرل صاحب ہیں جنہوں نے آ کے سارا اپنا موقع رکھنا ہوتا ہے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت وہ واقعات ہو رہے ہیں جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوئے اور اس میں بچسمتی یہ کہ وہ بسترین واقعات ہے آپ پرشت شریف کی شہادت اور ان کے پوست مارٹم کی ریپورٹ جس کو کینیا آٹھ بھی ڈی نائے کر رہی اور یہاں پہ لوگوں کو حراز کرنے کے لیے ایک ایسی ہال ناک قسم کی ریپورٹ پیش کی جاری ہے اور اگر یہ غلط ہے تو اداروں کو چاہیے کہ وہ ایکشن میں آئے اس چینل کے خلاف ایکشن لیں کہ اس نے یہ غلط ریپورٹ کیوں دی اور اگر وہ سچ ہے تو پھر کینیا کے ساتھ ہمارا ملک ہماری سٹیٹ کیوں نہیں ان کو پوچھ رہی کہ آپ نے ہمارے اتنے بڑے انویسٹی گریٹیو جو جرنلس تھا اس کی صرف آپ نے اس کو تین گھنٹے کے لیے کینیا میں کیا ہوں لیکن مستر صاحبہ جو آپ بات کر رہی ہیں جس پریس کانفرنس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں کلیلی طور پر یہی بتایا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں آپ لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں اور دن کے وقت آپ کا جو رویہ ہے جو لہجہ ہے آپ کے لیے ڈران کا وہ پھر بدل جاتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گی پھر عمران خان نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی کان کھول کر سن لو آپ سمجھتی ہیں اس ایٹ فیر آپ کمپیر کر رہی ہیں اپسری حکومتوں سے نواز شریف سے زرداری سے یا بلاول سے تو آپ بھی اسی روش پر چل پڑے ہیں جو کہ آپ کہتے تھے کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو یہ تمام سیاسی جماعتیں کریں گے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ جو مریم نواز شباب آپ نے ابھی خود کمپیریزن دیا سن تو لینا ہم وہ کریں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو خان صاحب کے اوپر ان کی جان لے حملے کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اور اس کی ایسا یار کا نہ ہونے کی بات کرنا چاہ رہی ہوں ایسا کیوں ہوا یہ کیا آئین پاکستان میں یہ منشن ہے کہ کوئی بڑے سے بڑے عوضے دار وہ چاہے سیول ہو وہ ملٹری ہو وہ ایسا یار میں ان کا نام نہیں ہو سکتا کہیں موجود نہیں ہے لیکن ایسا ہوا دوسری جو اہم بات ہے آپ کی اپنی حکومت میں ہوا پنجاب میں آپ کی اپنی حکومت ہے اسی سے سیول سپرمیسی کی یہ تو جان گئے کہ جمہوریت پر نام کو بھی اب نہیں رہی اس دور میں یہاں پہ ایسا نامشرف کے دور میں ہوا ہوا ہے تو ریپورٹ کرے نہ زیاہ کے دور میں ہوا نہ جرنل ایوب کے دور میں ہوا نہ یایا کے دور میں ہوا جو آج ہو رہا ہے یہ بدقسمت ترین دور ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں ایمپورٹیز کیا ہے کہ ہماری سپرگل ہے رول آئین کی بحالی کی جمہوریت کی ریل سینس میں بحالی کی اور اگر جمہوریت ہے تو وہ نظر آئے جمہوری لوگوں کی جو پاورز ہیں ان کو کنٹرول نہ کیا جائے اور صوبے کا سب سے بڑا سیہ ان کا ایکس پرائم منسٹر اگر ایسا یار دل بھی نہیں کرا سکتے تو یہ 22 کروڑ 70 لاکھ عوام یہ سوال کرے گی ہر روز کرے گی جو اس کی وجہ ہے وہ ان سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے اس سے اگر کسی کو لگتا ہٹ ہوگی ہے چھیک ہے مسارت صاحبہ اب چونکہ ٹائم کم رہ گیا میں آپ کو کمنٹ ضرور لینا چاہوں گی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اب بھی ذرا خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پانسو چوراسی کے قریب سیکیورٹی اہلکار اس وقت تائینات اے زمان پا کے باہر اور پولٹ پروف کھڑکیاں لگا دی گئی ہیں ریت کی نوارے تعمیر کر دی گئی ہیں نہر سے گزرنے والے جو شہری ہیں اور جمیران خان کے زمان پا کے موجود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ڈیفنیٹلی بڑا خوار ہونا پڑ رہا ہے اب کیا آپ اس پر کہیں گی سیکیورٹی کے حوالے سے اور جو لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہر کے لوگوں کو نبیہ آئی ویل ریکویسٹ یوں اور میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ ابھی شو کرنے کے بعد اٹھیں اور زمان پارک آئیں اور بیکھیں یہاں لوگوں کو ٹربل کرنی پڑتی ہے میرے بیٹے کا سکول ہے یہاں پہ اور میں ڈیلی وہاں پہ جاتی ہوں ٹرافک کے فلو میں اور ویسے آپ کے چین کی بھی میں بتاؤ میں وہی سے صبح میرا بھی روٹ وہی سے تھا اپنے بچوں کو سکول ڈراب کر کے میں وہی سے آئی ہوں میں آفس لیٹ پہنچی ہوں 45 منٹس بھی لے ہوا ہے وہاں پر ہرڈلز وہاں پر ہے اس وقت آپ کا ایک تھوڑا سا مجھے جس پہ اختلاف ہے نا آپ لوگ سپال بھی خوبی کرتے ہیں ہمیں زحمت نہ دیا کریں نا میرا موقف لے لو نا شاید وہ غلط ہو عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دو نا آپ کا ایک سوال ہے اس کا جواب لو آپ لوگ اے چیٹ تو پیٹر کا سمال اس میں دو کلو پیٹر کا جواب بھی خود ہی دیتے ہیں تو پھر ہمیں نہ پھلا ہے جی جی میام آپ بات مکمل کریں مسارت صاحبہ تھوڑا سا آئی تینک کہ ناراض ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہم ان کو مسارت صاحبہ تھوڑا سا چلے کوئی بات نہیں بیسے ہم نے میرے خیال سے انواروں کو پورا ٹائم پروپر دیا لیکن I don't know کیوں پی ٹی آئی کے بڑے جو لیڈرز ہیں کافی باری ہو چکے وہ اکثر خفا ہو جاتے ہیں سخت سوال کرنے پر نہیں ہونا چاہیے اور میرے خیال سے ہمارے باقی شوز بھی دیکھنے چاہیے اگر کسی اور جماعت سے بھی کوئی آتا ہے تو ہم میرے خیال سے اسی طریقے سے اسی طرح سے بات کرتے ہیں بک کم ہوتا ہے اور سوالات زیادہ کرنے کی کوشش ہماری جانتی ہی ہوتی ہے